آج کا ایک سٹرکچر ہے سپوکن انگلیش کے حوالے سے کہ مطلب سپوکن انگلیش میں بعض اوقات کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن ان کو کنورٹ کرنا پھر ہمیں نہیں آتا کیونکہ اس میں یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے نار سو اور ایز یہ جب یوز ہوتا ہے تو ہمارے جملے بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں اکثر اوقات ہم بولتے ہیں اتنا نہیں جتنا مطلب ہم کہتے ہیں اتنی سردی نہیں جتنی آپ چلا رہے ہو یا جتنا آپ نے بڑا کوٹ پینا ہوا ہے اتنا وہ امیر نہیں جتنا وہ دکھتا ہے یا دکھائی دیتا ہے اتنا وہ قابل نہیں جتنا وہ بولتا ہے تو اس کو ہم انگلیش میں کس طرح کنورٹ کریں گے اس کے لیے ایک سٹرکچر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں بولتے ہیں نارٹ سو اور ایز یہ ہم اپنے روزمارہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں اتنا جتنا یہ جب ہم بولتے ہیں تو اس وقت پھر ہم یہ سٹرکچر یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایک اگزمپل میں لیتا ہوں وہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا کہ آپ بولتے ہو اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں انگلیش میں کس طرح ہم بولتے ہیں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں ہی اس نارٹ سو ویک ہی اس نارٹ سو ویک یہ دیکھو نارٹ سو میں نے یوز کر دیئے یہاں پہ وہ اتنا کمزور نہیں ایز یو سی اور یہاں پہ ایز یو ایز استعمال کر دیا ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا کہ آپ بولتے ہو ہی اس نارٹ سو ویک ایز یو سی اب یہاں پہ نارٹ سو اور ایز کو ہم نے جملے میں استعمال کر لیا اور ہمارا جو سنس ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے کہ وہ کس طرح کنورٹ ہوتا ہے وہ اتنا کمزور نہیں جتنا آپ بولتے ہو ہی اس نارٹ سو ویک ایز یو سی نیکسٹ جملہ بناتے ہیں ایکزمپل لیتے ہیں آپ میں سے کوئی ایکزمپل دے گا میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا لوگ کہتے ہیں اب یہاں پر جملہ ہے میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا لوگ کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں میں وہ ڈیکلیئر کرتا ہوں کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا لوگ بس میرا گزارا ہے روزمرا زندگی ہے چلتی ہے دن صبح دو ٹائم کی روٹی ہے مل جاتی ہے کانے پینے کو کچھ مل جاتا ہے اتنا بھی امیر نہیں ہوں جتنا لوگ کہتے ہیں تو میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا لوگ کہتے ہیں اس کو کنورٹ کرتے ہیں آئی ایم آئی ایم ناٹ سو رچ ہیز پبلک سے یا پیپل سے ہیز پیپل سے میں اتنا امیر نہیں ہوں جتنا لوگ کہتے ہیں یس آپ میں سے کوئی ایک جملہ مجھے دے دے شاہ نصیر اقرار اللہ عطا اللہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا دکھتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا دکھتا ہے زبردست وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا دکھتا ہے اقرار اللہ کہتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا دکھتا ہے جتنا کہ وہ دکھتا ہے آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں انگلیش میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا وہ دکھتا ہے اس کو ہم انگلیش میں کس طرح کنورٹ کریں گے اب آپ دیکھ لیں یہی سٹرکچر not so اور s کو use کرتے ہوئے he is not so good he is not so good as he seems وہ اتنا اچھا نہیں جتنا کہ وہ دکھتا ہے he is not so good as he seems جتنا کہ وہ دکھائی دیتا ہے یا وہ دکھتا ہے یہ ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہے بہت ہی فائدہ من ہے اگر ہم اس کو روزمارہ زندگی میں use کریں انگلیش بولتے ہوئے تو بہت امپورومنٹ ہوگی ر پوزیدہ آخر بہت کنورٹو